اسلام علیکم دوستو دو بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور دونوں ہی ترکی سے ریلیٹڈ ہیں پہلی تو یہ کہ بھارت اب ترکی سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی بھیک مانگ رہا ہے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ بھارت ترکی کے ساتھ وارشپس بنانا چاہتا ہے دوسرا یہ کہ پاکستان ایران اور ترکی کے ساتھ جو آئی ٹی آئی کا منصوبہ شروع کیا کیا ہے اس کے تحت پاکستان ترکی کے لیے پہلی ٹرین کب چلانے جا رہا ہے پہلے بات کرتے ہیں بھارت اور ترکی کی حال ہی میں ہندوستان ٹائمز نے اپنی ایک خبر میں کہا ہے کہ ہندوستان شپ یارٹ لیمیٹیڈ کو اس سال کے آخر تک انڈیا نیوی کی جانب سے ایک کانٹریکٹ ملے گا اس کے تحت پانچ فلیٹ سپلائے شپس تیار کرنی ہوں گی اب اس کے لیے بھارت کی اس کمپنی کو کسی دوسری کمپنی کی ضرورت ہے جو اس میں مہارت رکھتی ہو کیونکہ بھارت اپنا زیادہ تر اصلہ دوسرے ممالک سے لیتا ہے اسی لیے بھارتی کمپنیاں ابھی اس قابل نہیں ہیں کہ یہ شپس اکیلے تیار کر سکیں اب اس کے لیے ہندوستانی کمپنی نے خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ تقریباً دو ارب ڈالرز کا یہ کانٹریکٹ ترکی کی کمپنی ٹی آئی اے ایس کو دے گئے جو اس میں بہت مہارت رکھتی ہے اب اخبار نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ روس اور جرمنی کی کمپنیز کو یہ آفر نہیں دی گئی اس کے لیے ترک کمپنی کا انتخاب کیا گیا ہے اب اس منصوبے کی بات کی جائے تو اس کو آٹھ سال کا عرصہ لگے گا مکمل ہونے میں یعنی کہ آٹھ سال میں پانچ شپس تیار ہوں گی اب آپ یہاں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ترکی ہی کیوں اور کیا ترکی سچ میں بھارت کے ساتھ یہ معہدہ کرنے جا رہا ہے بھارت نے ترک کمپنی کا انتخاب اس لیے کیا ہے کیونکہ ترک کمپنیاں ٹیکنالوجی شیرنگ کے معہدے آسانی سے کر لیتی ہیں جیسے کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان معہدہ ہوا ہے کہ دو میلجیم کلاس شپس پاکستان میں بنیں گی جبکہ دو ترکی میں جسے پاکستان کو ٹیکنالوجی شیرنگ ہوگی اور بعد میں پاکستان یہ شپس خود تیار کر سکے گا اس لیے بھارت اب سوچ رہا ہے کہ وہ ترک کمپنی کے ساتھ ہی معہدہ کرے کیونکہ اس سے ٹیکنالوجی شیرنگ کے چانسز بھڑ جائیں گے کیونکہ روس اور جرمنی جیسے ممالک اتنی آسانی سے اپنی ٹیکنالوجی نہیں دیتے اس لیے اب بھارت اپنے دوست روس کو چھوڑ کر ترکی کی طرف آ رہا ہے جرمنی کو تو یہ پروچیکٹ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ جرمنی نے پہلے ہی بھارت پر اسلح کی پابندی لگا دی ہے اور کہا ہے کہ بھارت یہ اسلح کشمیریوں کے خلاف استعمال کرتا ہے اس لیے بھارت کو اسلح فراہم نہیں کر سکتے دوسری جانب ابھی تک ترک حکومت یا اس کمپنی کی جانب سے کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا کہ وہ یہ معہدہ لیں گے یا نہیں ابھی صرف ہندوستان ٹائمز نے ہی اس خبر کو رپورٹ کیا ہے کیونکہ ابھی حال ہی میں یو این ایچ آر سی میں ترکی نے بھارت کو خوب رگڑا لگایا ہے اور کہا ہے کہ بھارت کشمیر میں مظالم بند کرے اور آٹیکل تری سیونٹی واپس لے جس پر بھارت یو این ایچ آر سی میں بھی بھوکلا گیا ترکی پاکستان اور اوائی سی نے مل کر یو این ایچ آر سی یعنی کہ یونائٹیڈ نیشن ہیومن رائٹ کونسل میں بھارت کے خلاف لوبنگ کی اور دنیا کو بتایا کہ کیسے بھارت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے کشمیر پر ترکی کا ایسا موقف ہے کہ لگتا نہیں کہ اب ترک قومیاں بھارت کو یہ جہاز بنا کر دیں گی دوسرے جانب پاکستان ترکی اور ایران نے بھی بہت بڑا پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے آئی ٹی آئی جو پاکستان کو ترکی سے جوڑ دے گا اور وہاں سے پاکستان یورپ تک رسائی حاصل کرے گا اب پاکستان چار مارچ کو پہلی ٹرین اس روٹ پر روانہ کرے گا جس کے بعد ترکی پاکستان اور ایران ایک دوسرے کے ساتھ آسان تجارت کر سکیں گے اس کے بعد پاکستان یورپ تک رسائی حاصل کرے گا تاکہ پاکستان ایک آسان راستے سے یورپ کو بھی اپنا سمان بیج سکے اس کے علاوہ پاکستان افغانستان اور اوزبکستان بھی ایک ریل پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں جس سے پاکستان اوزبکستان سے اور سینٹرل ایشیا سے جڑ جائے گا